دور شائر منور رانہ کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں بھگوان شری رام کی تب و بھومی جتاتے ہوئے منور رانہ کے خلاف ناربازی کرتے ہوئے پردرشن کیا گیا ساتھی سنتوں نے یوگی سرکار سے منور رانہ کے خلاف ایف آئی آر لکھوا کر جیل بھیجے جانے کی مانگ کی ہے ایک نزی چینل سے بات کرتے ہوئے منور رانہ نے کہا تھا تالیبان اتنے ہی آتنگ کی ہیں جتنے رامین لکھنے والے بالمکی ہیں رانہ سے پوچھا گیا تھا کہ تالیبان اتنگ کی سنگٹھن ہے یا نہیں اس کے جواب میں محشور شائر نے کہا تھا کہ اگر بالمکی رامین لکھتے ہیں تو وہ دیوتا ہو جاتے ہیں کاروائی ہو اور اس کو جیل میں ڈالا جائے اس نے منور رانہ کے بیوادت بیان کو لے کر جو منور رانہ نے بھگوان بالمکی جو کو تالیبانی سے تلنا کی ہے اسی کو لے کر چطرکوٹ کے سنساماج میں آکروس ہے سو کرون ہندووں کے کٹھار آگھات کرنے کا جو کار منور رانہ نے کیا ہے اسی کو لے کر آج ہمارا سنساماج ایک جوٹ ہوا ہے اور منور رانہ کو تالیبان بھیجا جائے بھارت چھوڑے کیونکہ ایسے آتنک وادی کو اور ایسے دو کوڑی کے سایر کو یہاں رہنے کا کوئی آو سکتا نہیں ہے شنساماج چطرکوٹ کا اور میری سمجھ سے سمپور بھارت ورس سے پھون آ رہے ہیں کہ ایسی ٹیپڑی نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے چطرکوٹ شنساماج کی کیا مانگے ہیں شنساماج کی یہی مانگے ہیں کہ منور رانہ کو یا تھا اپسی گھر یا تو دیش سے نروشت کیا جائے باہر بھیجا جائے اور یا پھر جیل میں ڈالا جائے کیونکہ انہوں نے ایک بیکتی کی نہیں کروڑوں ہندووں کی بھاؤناوں کو آہد کیا ہے چوٹل کیا ہے اس لیے جو ہے ایسے بیکتی کو یہاں پر رہنے کا قطعی ادھکار نہیں ہے اور اگلی خبر لکھنو سے ہے جائے جائے